ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نیوے سکساتیوں کا ایک بار فیٹ سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہارگی سواگت ہے دوستو آج ہماری سیوی بھاگ کے ہیلپ لائن سے بات ہوئی اور آج ہم نے ان سے بہت دنوں کے بعد بات کی تو دوستو وہ بات ہم آپ کو ریکارڈنگ نہیں سنا سکتے کیونکہ اس میں کچھ ہی تقنیقی گھڑ بڑی آگئی تھی جس میں ہماری آواز اس پشٹ نہیں ہو پائی تھی تو دوستو ہم نے سوچا کہ اگر آپ کو ہم نے وہ ریکارڈنگ سنائی تو آپ ہمیں کمنٹوں میں کچھ الٹا سیدھا کہیں گے تو دوستو اس لیے ہم نے سوچا کہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ موکھی کی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو بنے رہے آپ ہمارے اس چینل پر تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس وقت سے بھی باگ سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس کی کیا آواز تکتہ نکلی سب سے پہلے دوستو ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا پچاس ہزار والوں کا ریفنڈ پروسیزر چالو کر دیا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی پچاس ہزار والوں کا کوئی ریفنڈ پروسیزر نہیں چالو کیا ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے کا پروسیزر چالو کیا گیا ہے تو دوستو ہم نے ان کی اس بات کو ٹارگٹ کرتے ہو ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پلس انڈیا لیمٹیٹ کے پلان کے اندر پانچ ہزار کا یہ کون سا پلان آپ نے چالو کیا ہے تو اس پر سے بھی بھاگ کے جو ادھیکاری ہرپلائن پر بیٹھے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سر ہم سمجھے نہیں ہم نے ان سے بتایا کہ سر پلس انڈیا لیمٹیٹ کی جو قسطو والی یوجنائے تھی جو چلا کرتی تھی اس پی ایسیل کے میٹر میں اس میں سب سے چھوٹا پلان ایک ہوتا تھا ایک سو بیس روپے منتھلی کا تو اس کا جمع دھن سات ہزار پانچ سو روپے سوا پانچ سال میں ہوتا تھا اس کا دینہ والا جو دھنتہ دینداری کا دس ہزار نو سو روپے کا تھا تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اگر یہ پلان چلا ہے تو اس میں جمع دھن بھی سات ہزار پانچ سو روپے کا بنتا ہے اور بیاس سعید دس ہزار نو سو روپے کا بنتا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کون سے پلان کا پروسیزر ہمارے سامنے پروسہ ہے جس میں پانچ ہزار کی دینداری ہی آپ کر رہے ہیں اس پر سیوی بھاگ والا گھوم گیا اور اس سے ہمارا ہی بات کا جواب نہیں دیا گیا ویہ بولا ہمیں جو اوپر سے جانکاری ملیا ہے وہ یہی ہے کہ پانچ ہزار والے پروسیزر کو ہی چالو کیا گیا ہے پانچ ہزار والوں تک کا ہی پیسہ ملنا ہے تو ہم نے کہا سر ہمیں یہ بتائیے کہ کون سے پلان کو چالو کیا ہے کہ آپ نے بڑے کسٹو والے پلانوں میں یہ کو کسٹو سے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس پرسٹ روپ سے ہم نے ان کو سمجھایا کہ سر اگر آپ کسی بڑے پلان والے کو پیسے دے رہے ہیں تو کیا آپ نے پانچ ہزار کی سٹالمنٹ باند کر دی ہے یہ یہ کون سوالہ بکتان آپ نے پانچ ہزار کا دیا ہے سب سے چھوٹا پلان تو اس میں سات ہزار پانچ سو روپے کا تھا اگر وہاں سے بھی آپ جمع دن دینا سٹارٹ کرتے تب بھی آپ کو سات ہزار پانچ سو روپے کا بکتان کرنا تھا اور بیاس سہیت اگر آپ دیتے تو اس کو دس ہزار نو سو روپے کا بکتان کرنا تھا جس کا درگٹنا کلم پندرہ ہزار روپے کا تھا ساری بات ڈیٹیل میں بتانے کے بعد انہوں نے ہم سے بتایا ہے کہ سر یہ ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے تو ہم نے ان سے کہا جب آپ کا آپ کو پلس انڈیا لیمیٹریٹ کے میٹر کی کوئی جانکاری نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ پلس انڈیا لیمیٹریٹ میں جو لوگ انویش کرتے تھے اپنے آر ڈی ایو ڈی کے کھاتے ان ایو ڈی اور آر ڈی کے کھاتوں کو کس تو والے پلان اور ایک پلان سے چالو کیا جاتا تھا اسی پلان کے آدھار پر آپ نے اگر چھوٹے پلان کو اٹھا کر پیسے دینے تھے تو آپ کو ایک سو بیس روپے والے منتھ لکھاتے دینے تھے جس کا سات ہزار پانچ سو روپے جمع دھن بنتا ہے وہ بھی آپ نے اس میں نہیں بتایا یا کون سے والے پلان میں آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ بھی آپ نے ابھی تک اس پشتور سے نہیں بتایا تو دوستو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ پوری بہت لمبی بحث کے بعد پتہ یہ چلا کہ سیوی بھاگ کو اپنی گلتی ماننی پڑی ہیلپ لائن مالک انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کی بات اوپر تک پہنچائیں گے تو ہم نے کہا بھائی صاحب ہماری آپ آپ سے اب تک کم سے کم بیس بار بات ہو چکی دو سال کے اندر اور ابھی تک آپ نے کوئی بات ہماری اوپر نہیں پہنچائے تو ہم آپ کی اس بات پر کوئی آسواسن نہیں کرتے آپ کے اول موکھک کہہ دیتے ہو کہ آپ کی بات اوپر پہنچائیں گے لیکن آپ سے بھی باگ سے ہماری یہ بات اس طور سے بتا دیں کہ پلس انڈیا لیمیٹریٹ میں کس طوالے پلان اور ایک مستوالے پلان تھے اور انہی پلانوں کے آدھار پر ہی آپ لوگوں کو پیسے دینے کا پروسیزر چلانا تھا اور اس کو سوارجنک طور سے یہ بتانا تھا کہ فلا پلان کا فلا نویشکوں کو پیسہ ملنا ہے تو دوستو یہ بہت بڑی ایک جانکاری ہمارے پاس ہے لیکن سیوی بھاگ پر اس کی جانکاری پوری نہیں ہے کون دوستو فارملٹی بطور آپ نویشکوں کو یہاں دوستو ریفنٹ پروکریا کا جو پروسیزر یہ دے رہا ہے اس میں کوئی سارجنک نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نویشکوں کو پیسہ دینے کا یہ پروسیزر چالو کرا جا رہا ہے کون سے پلان کو اٹھا کر نویشکوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے یہی آپ لوگوں سے میرا بتانا تھا کہ اس وقت جو سیوی بھاگ ہے وہ کچھ اس کے پاس جانکاری نہیں ہے کیول اس کی پیسے دینے کا ایک پروسیزر چالو کرنے کا سسٹم لے کر بیٹھ گیا لیکن ابھی تک ہمارے ہاں جو کھاوات ہے وہ کھاوات دوستو اگر ہم بتا دیں گے تو آپ برا مان جائیں گے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ بندر کی پہنچ کدھر ہوتی ہے تو دوستو پروسیزر لے کر بیٹھ گیا اوڑن چاس آزار سو کروڑ روپے باٹنے کا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پی ایسیل نویشکوں کے میٹر کس طریقے سے چل رہے تھے اور کس طریقے سے ان پلانوں کا پیسہ نمیشکوں تک پہنچانا تھا تو دوستو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بہت لمبی بحث کرنی پڑی تو اس میں ہمارا جو نشکر سے نکلا وہ یہ نکلا کہ انہیں ابھی کچھ گیام نہیں ہے کی پلس نمیشکوں کو کس طریقے سے ریفنڈ پروسیزر کو دینا ہے تو دوستو یہ نیوز آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دنیا واہ جائیں جائیں واہ